السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو یلالوڈو کا ایک اور لکی ڈرا پھر سے آگیا ہے کافی لکی ڈرا کا بھی تک ریزلٹ نہیں آیا بہت جال ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا آج کا لکی ڈرا بھی بہت زیادہ آسان ہے کیا لکی ڈرا ہے کس طریقے سے پارٹسپیٹ کرنا ہے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے اپنی یلالوڈو کو اوپن کر لیتی ہیں تو آج ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی � میں آج سٹرونگ ہے تو اپنی یلالوڈو کو اوپن کر کے جو ایکٹیوٹی چل رہی ہے چارمنگ فٹبال کو اوپن کر لیتے ہیں تو آج کے دو میچ ہیں پہلا میچ ہے تھائی لینڈ ورسل کاکستان تو آج جو پہلا میچ ہے وہ تھائی لینڈ کے اوپر میں لگا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ تھائی لینڈ پہ لگائیں اور جو سیکنڈ میچ ہے وہ سہودی آرابیا اور امام کے درمیان ہیں تو آپ سہودی آرابیا پہ لگا سکتے ہیں باقی کل تین میچ ہیں کل لبنون اور چینہ کے درمیان فس میچ ہے آپ چینہ پہ لگا سکتے ہیں یہ بھی کنفارم ہے اور قطر اور تاجستان اس پہ آپ قطر پہ لگا سکتے ہیں کل تین میچ ہے تیسرا میچ بھی آپ کو تھوڑا سا ویزٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو تیسرا میچ ہے وہ سیریا ورسل اسٹیلیا کے درمیان ہے تو یہ نارمل دونوں ٹیم ہیں یہ ٹائی ہونے کا بھی خطرہ ہے اور اگر ون کا چانس ہے تو وہ اسٹیلیا کر جائے گا ورنہ ٹائی ہو جائے گا آپ ٹائی پہ نہیں لگانا اگر آپ ل بند کر کے اسٹیلیا پہ لگا لینا یا پھر نہیں لگانا چاہتے ہیں اپنی دس فٹبال بچانا چاہتے ہیں تو بچا بھی سکتے ہیں میں تو کل اگر لگاؤں گا اسٹیلیا پہ ہی لگا دوں گا صحیح ایک کل کے مقابلہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا تو جو ہم نے کل لگایا تھے اس کا بھی رسلت دکھا دیتا ہوں یہاں سے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں جو پہلا میچ تھا بارہ ڈیٹ کو وہ ایک ہی میچ تھا ہم نے لگایا تھا قطر پہ تو اس دن قطر ون ہو گئی دو مقابلے تھے وہ ٹائی ہو گئے تھے یہاں سے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا دوبارہ سے کلک کر کے یہاں سے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ میچ ڈیٹیل پہ چلے آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا میچ قطر نے ون کیا تھا اسی حصہ سے ہمارا یہ رائٹ ہو گیا اسٹیلیا نے ون کیا تھا لیکن یہ دو میچ ٹائی ہو گئے تھے اگر ہم ان دونوں میں سے کسی بھی ٹیم پہ لگاتے تو ہم ون نہیں کر سکتے تھے یہ دو میچ ہمارے لوسٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر تین میچ تھے جپان بھی ہمارا ون کیا تھا اس کے بعد کیا نامے یو اے ای نے بھی ہمارا ون کیا تھا اور اس کے بعد اراک ایران نے بھی ہمارا ون کیا تھا کل بھی تین میچ تھے کل بھی الحمدللہ تین ون ہو گیا ہے سعود کوریا بھی ہمارا ون کر گیا تھا اس کے بعد اراک بھی ہمارا ون کر گیا تھا اور لاس جو میچ سا سودان کیا نامے ملیشیا اور جودان کے درمیان تو جودان نے ہمارا ون کر گیا تھا آج دو میچ ہیں آج یہ دو میچ ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں میچ بہت س رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ٹیم ایمین کر جائیں گی ورنہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی میرے پاس پچاس فٹبال بچے ہوئے اور چالیس فٹبال میں ٹیموں پر لگا چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں چالی میرے لگے ہوئے چالی سے زیادہ لگا نہیں سکتا کیونکہ چار میرے شو ہو رہے تھے تو چار روپے میں نے لگا دیئے تو چلتے ہیں اپنی ایکٹیوٹی کی طرف یہاں یہاں سے فیس بک پہ کلک کرتے ہیں اور افیشل پہ کلک کر دیتی ہے کلک کرنے کے بعد اسی فٹبال ایکٹیوٹی کو لے کر یہاں وہاں پہ ایک ایونٹ شروع ہوئے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ نیچے ٹرن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ how long is the half time break in فٹبال وہ کہتے ہیں کہ فٹبال کا جو half time کا break ہوتا ہے کتنے منٹ کا ہوتا ہے ہر کسی کو بنتا ہے کہ پندرہ منٹ کا break ہوتا ہے یہاں پہ بھی option پہ کلک کر دینا یہ دیکھ کو option بھی آئے ہوئے تو پوز کرنے کا ٹرکہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں دس بندوں کو پانسو ڈیمڈ کے reward میں دیے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں rules بھی انہوں نے بتا دیئے rules of follow page choose the option you think correct and commutes below the اور third پہ id mention کر دینی تو یہاں پہ ہم اپنا answer کر دیتے ہیں my answer یہاں پہ کر دیتے ہیں اپنا answer ہمارا ہے جو answer ہے وہ ہے سی option یعنی کے پندرہ منٹس صحیح ہے پندرہ منٹس بھی یہاں پہ لکھ دینا یا نہیں لکھنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں bracket لگا دیتا ہوں یہاں ضرور نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ رہے سکتے ہیں ایک منٹ دوبارہ سے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ایک منٹ یہاں سے جاتے ہیں بی option ہے sorry i'm sorry میں سی پہ لگا رہا تھا تو یہاں پہ ہمارا بی option ہے بی option میں پندرہ ہیں صحیح ہے تو بی option پہ اپنی یلا لوڈو ڈی سیم وہی جیسے کل گیا تھا یلا لوڈو ڈی اور یہاں پہ اپنی ڈی مینشن کر دینی ہے بس یہ سیمپل سا لکھی رہا اس میں دس لوگوں کو پانسو ڈیمنٹ دیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے تو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں اور اگر آپ لوگ ہم سے ٹیک پرچیزنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں تو اس جو ایکٹیوٹی ہے اس کا سولہ اور سترہ کو ہے دو دن میں آپ پوسک لگا سکتے ہیں امیدہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور کسی طرح کی بھی پرچیزنگ کرنی تو ہم سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو آئی ڈی پرچیزنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں بے شک چالیس لیول کی پنتالیس کی پچاس کی تو آپ ہم سے ویڈسپ پہ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ